اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے میں مادرت چاہوں گا کہ پندرہ دنوں کے بعد میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوا ہوں اور یہ پندرہ دن میں کہاں رہا اور کیوں غیب ہوا اس پہ ہم دوبارہ کبھی گفتگو کریں گے کچھ بیمار بھی ہو گیا تھا اور کچھ میرے جو ہوس تھے جو میرے آنکر ہیں زرل شاہ صاحب وہ کینیڈا سے لاہور تشریف پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے اور ایک پرویم ان کے ساتھ بھی میں نے کیا تھا اور آج میں سولو پرویم کر رہا ہوں اس کے بعد کل سے پھر ہم میں ان کے ساتھ ہی ہوں گا انشاءاللہ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ بیسیکلی سندھ اور جنوبی پنجاب میں اور قبائل علاقوں میں عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ڈاکووں کو اور اس قسم کے قانون شکن جو اناثر ہیں اس کو اگرچہ وہ خوف کی علامت ہوتے ہیں اور وہاں ان کی ایک سماجی حوالوں سے جہاں ان کو ماتوب کیا جاتا ہے تو وہیں کچھ لوگ ان کو ایزا ہیرو بھی پیش کرتے ہیں تو اسی طرح کی ایک سندھ کی دھرتی پر دہشت کی علامت بننے والا محب شیدی جو میں نے تھم نیل میں بھی اس کو دکھایا ہے کہ یہ کون تھا اور جس کے مر جانے کے بعد پھر فلمیں بنائیں گئیں اور پھر سندھی زبان میں ڈرامیں بنائے گئے اسے پر اسرار شخصیت کے طور پر پیش کیا جاتا رہا اسے کس کس نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس کی سرپرستی کی آخر کار کن وجوہات کی وجہ سے اسے فوج کے ذریعے پھر مروہ بھی دیا کسی ڈاکو کی سمانہ حیات کو موضوع گفتگو بنانا اگرچہ میرے لیے ممکن نہیں لیکن ڈاکو چونکہ سماج کے کسی رویہ کا باغیانہ طرز عمل کا نام ہے جو سندھی نہیں بلکہ جنوبی پنجاب اور قبائلی معاشروں میں ڈاکو اور قاتل وہاں پروان چڑھتے ہیں تو پھر کیوں چڑھتے ہیں یہ اس پر ہم گفتگو کریں گے اور یہ بڑی گفتگو اہمیت کے بھی حامل ہے اور آج بھی سندھ میں ڈاکووں کا مسئلہ تشویشناک اور سنگین ہے اور کسی ڈاکو کی ہلاکت کے بعد کسی کو خوش فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہیے کہ خطرہ ٹل گیا بلکہ ڈاکو کی حیثیت تو ان دہی علاقوں میں بساتے سیاست پر مہرے کیسی ہے جسے حس پہ ضرورت آگے بڑھایا جاتا ہے اسے جب اس کی ضرورت نہیں رہتی تو اس سب کردار ختم کر کے پھر نائے مہرے کو آگے کر دیا جاتا ہے ایسا ہی کردار سندھ کے اس ڈاکو مہب شیدی کا تھا جس نے اس وقت کے وزیراعظم میاں نواز شریف کے ہیلیکاپٹر پر راکٹ لانچرز اور دیگر اسلے سے حملہ کرنے کی کوشش کی مہب شیدی کو اس وقت شہرہ نصیب ہوا جب اس کا نام متعدبار وزیراعلا سندھ کی زبان پر آیا اسے وزیراعلا سندھ جام صادق حضب اختلاف کے کیمپ کا ڈاکو قرار دیتا تھا اور حضب اختلاف اسے سرکاری ڈاکو کہہ کر ماتوب کرتے تھے پھر اس کی سر کی قیمت پینتیس لاکھ مقرر کی گئی مہب شیدی میر پر خاص روڈ پر مارو شریف کے ایک انتہائی غریب گھر میں پیدا ہوا جس نے اپنے باپ اور دادا کو وڈیروں کی چاکری کرتے اور پھر سسک سسک کر زندگی گزارتے دیکھا تھا اس کے لڑکپن میں بہادرانہ صفات دیکھ کر مٹیاری کے مسلم لیگ کے سابق سینٹر سید زلفقار علی جاموڈ جو سید خاندان کے سر برابی ہے آج کل ان کا ایک بیٹا محمد علی جاموڈ جو سینٹر ہے اور پاکستان پیوز پالٹی سے تعلق ہے نے اپنے پاس بطور ملازم یا ہاری کے طور پر رکھ لیا اور جب اس نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا تو ان کے زیر اثر نہ رہا تو سید خاندان نے اپنے پر لگے دھبوں کو بھی پھر دونے کی کوشش ہے نہ کی دراصل سندھ کے دہی علاقوں کی سیاست میں وڈیروں کا چلن بڑا عجیب ہے انہیں اپنا روب و دب دبا رکھنے کے لیے چھوٹے پیمانے پر مویشی چور رہزن اور غنڈے پالنے پڑتے ہیں تاکہ کسی سرکش کو اس ذمہ دار کی کلب رو سے سر اٹھانے کی مجال نہ ہو مگر ابتدا میں یہ مویشی چور اور معمولی نویت کے نویت کے غنڈوں انڈے بعد میں ڈاکو بن جاتے ہیں اور سندھ کے علاقے میں بھی آج بھی کسی وڈیری کی طاقت کا اندازہ اس کے پاس ڈاکووں کی تعداد سے کیا جاتا ہے محب چہدی نے اپنی زندگی کی ابتدا ابھی معمولی نویت کے جرائم سے کیا اور اسے ایک معمولی چھوٹا موٹا چور ہی سمجھا جاتا تھا لیکن اس کی پشت پنائی اس علاقے کے سید خاندان کرتے رہے اس کا حوصلہ بڑھا اس نے ڈکیتیوں اور شہرہوں پر رازنی سے اپنی وارداتوں کا آغاز کیا اور دورانے واردات اس کا سامنا پولیس سے بھی ہوا اور اس نے وہیں پھر ان کا مقابلہ کیا اور اس طکراؤں میں ایک اے ایس پی ہوا کرتے تھے ملوک جاگیرانی اور کچھ اہلکار ان کے مارے گئے اس طرح رینجز کے ساتھ طکراؤں میں رینجز کے متجوانوں کو بھی اس نے مار دیا بعد میں اس کے حوصلے ان وارداتوں اور پولیس مقابلوں کے ساتھ بلکہ رینجز کے مقابلوں کے بعد اس کے حوصلے تو پھر آسمان کو چھونے لگے یہی وہ وقت تھا جب وہاں کا مشہور ڈاکوتہ تھا نصیر فقیر جس کا توتی بولتا تھا اس کو دشت کی علامت سمجھا جاتا تھا لیکن اس کے قتل کے بعد اس کی جگہ محب شہدی کو مل گئی اس نے بقائدہ غوا کی بے شمار کامیاب وارداتیں کی جس میں اسے کروڑوں روپے تامان کی مد میں ملے اس نے یہ رقم اور یہ دولت زیور بقی چیزیں اپنی پشت پڑھائی کرنے والوں کے بینک اکاؤنٹ پر رکھا جب بھی کوئی اغوا کیا جاتا ہے تو پولیس میں ذلی انتظامیاں اس کے ساتھ مذاقرات اس وڈیرے یا اس کے متین کردہ پولیس اہلکار کے ذریعے ہی کرتے کراچی اور ہیدراباد کے اغوا کی کاروائیوں میں اس قدر اضافہ ہوا کہ خوف کا راج قیم ہو گیا پھر اس اپنے گینگ کو وسط دی یہ دور اس قدر پرغا شوب بھی تھا کہ ایک طرف ایم آل ڈی کی تحریک سندھ میں چل رہی تھی تو وہیں سندھو دیش کے ہامیان حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے تھے حکومت کو اس وقت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب مزدور، طالب علم، کسان، کلرک بابو، سیاسدان اور صحافی ان ڈاکووں کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہوئے اور ڈاکووں کی ان کاروائیوں کو قومی ازادی کی جد و جہد کا حصہ سمجھنے لگے اور یہ ڈاکو ان کے لیے قومی ہیرو یا سندھ دھرتی کی سپائیوں کیسی حیثیت اختیار کر گئے یہی ہو جائے جب کبھی فوج یا رینجرز کے ہاتھوں کوئی خطرناک ڈاکو مارا جاتا تو اس پر سارے تشکر یا فوج کو حدیہ تبریق پیش کرنے کے بجائے اخبارات میں بیان داغے جاتے کہ ڈاکووں کی آڑ میں سندھی عوام کا قتل عام بند کیا جائے حب شہدی کی کاروائی پر اس وقت انتظامیاں کو تشویش لاحق ہوئی جب اس نے وزیراعظم نواز شریف اور ان کے رفقہ کے ہیلیکاپٹرز کو مزائل مار کر گرانے کا منصوبہ بنایا اس کی مخبری ہو گئی اور اس مخبری نے انتظامیاں کو پہلی بار معاملے کی شدت کا انہیں پھر احساس ہوا اس کے علاوہ اس کے پاس نو کروڑ روپے تھے جو تاوان کی مد میں اکٹھے کیا گئے تھے جو اس نے ایک مقامی سیاستدان بقادار شاہ کے پاس اس نے اس کو رکھا ہوا تھا بقادار شاہ کردار تھا اگرچہ پلٹی کا لادمی تھا لیکن ان تمام ڈاکموں کا وہ حساب کتاب بھی رکھتا تھا اس نے ڈاکموں کی دی ہوئی رکم کو اپنے پاس وہ آمارت رکھا ہوا تھا لیکن محب شیدی نے جب اتنی خطیر رکم کی واپسی کا مطالبہ کیا اور پھر بقادار شاہ نے یہ بھی سمجھا کہ اتنی آسانی سے آئی ہوئی ہاتھ میں رکم کو وہ جاتے نہیں دے سکتا تھا اس لئے اس نے بھی ایک خوفناک سازش تیار کی پھر ایک ایسا بھی دور وقت آیا جب سندھ کے وزیر علی جام صادق کے بیٹے جام معشوق کی گاڑی پر محب شیدی نے ڈراکٹوں اور میجائلوں سے حملہ کیا جام معشوق کی حفاظت پر معمور تین سپاہیوں ایک عبدالعزیز میر تھے میر بار اور نظر شیخ اور محمد آزم حلاق ہو گئے راکٹ لانچر جام معشوق کی بکتر گاڑی کو بھی ہٹ کیا لیکن جام معشوق اس بکتر بند گاڑی کی وجہ سے محفوظ رہا اس وقت حکمرانوں نے جب حب شیدی کی اس گستاقی اور بغاوت کو کچل دینے کا فیصلہ کیا اور اس کے لئے بقادار شاہ نے ایک منصوبے کے تحت حب شاہ کو رقم کی واپسی اور دعوت کا کیا کر اپنے ڈیرے پر بلوایا اس نے کھانے میں زہر ڈلوا دیا اور جیسے ہی حب شیدی نے کھانا کھایا اس کی حالت غیر ہو گئی کوئی چھیلہ موں میں وہ مر گیا اس کی موت کی خبر سن کر انتظامیاں حرکت میں آ گئی اور اگلے دن اکتوبر کی شام رینجرز کے دفتر میں برگیڈیر سرفراز نے پریس کانفرنس کیا کہ مٹیاری کے جنگل میں کیپٹن جنید اور کیپٹن آرف کی کمپنیوں نے تین گھنٹے تک مقابلے کے بعد محب شیدی کو ہلاک کر دیا ہے محب شیدی کی لاش ایک ٹرک پر رکھی ہوئی تھی جس کی شراخ پھر وہ لوگوں سے بھی کروائی جا رہی تھی اور اس تین گھنٹے کے مقابلے کے دعوے میں نہ تو کوئی محب شیدی کا کوئی ساتھی زخمی ہوا نہ ہی گرفتار بلکہ کہا یہ گیا اس کے ساتھی رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاکتے ہوئے دریا پار کر کے رو پہنچ ہو گئے نہ ہی رینجرز کا کوئی جوان شہید فقط لانس نائٹ کے کھوتے تھے رینجرز کے منظور وہ معمولی سے زخمی ہوئے اس آپریشن کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں پولیس کو شامل نہ کیا گیا اور سارا کریڈٹ رینجرز نے اپنے کھاتے میں ڈالا محب شیدی کی لاش کو کفن پینایا ہوا تھا اور جب صحافیوں کو اس کی لاش دکھائی گئی تو اس کے ہاتھ کپڑے سے ڈھاپے ہوئے تھے لیکن چونکہ لاشیں ہم بولا نہیں کرتی ہیں اس لیے محب شیدی کا بھی چپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو گیا مرمانے والے اس کے وہ سرپرست بھی شامل تھے جنہوں نے اپنی ان اغوا برائی تاوان اور رہزنی کی وارداتوں کے دندوں سے کروڑوں روپے کٹھے گئے تھے جب ان کے لیے ان کا یہ لے پالک کباؤ پوت نے آنکھیں دکھانا شروع کی تو اسے پھر مروا دیا لیکن معاملہ رکا نہیں محب شیدی مر گیا یا قتل ہو گیا تو اس کے قتل کے بعد کہانی تھمی رکی نہیں بلکہ کسی اور محب شیدی نے اس کی جگہ سنبھال لی اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے تو میں آپ کو اسی طرح کی بہت سی کہانیوں سے بھی آگاہ کروں گا اور ان سماج کی ان لوگوں کو جنہیں ڈاکو کہا جاتا ہے تو ان کے بارے میں میں آپ کو مطلع کرتا رہوں گا اب آپ سے اجازت اور پھر انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے کسی شخصیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش ہوں گا موسیقی موسیقی